یہ آج پیروں کا مساج میں کرنے لگی ہوں جیسے کہ ہم سب لوگ اپنے چہرے کا بالوں کا بہت کیر کرتے ہیں بہت حیال رکھتے ہیں اچھی سے اچھی ہم کریمیں ہریدتے ہیں اور پھر اچھے سے اچھے ہم شیمپو ہریدتے ہیں اپنے بالوں کے لیے تو ہمیں میرے حیال میں اپنے پاؤں کا بھی اسی طریقے سے حیال رکھنا چاہیے اور میں اپنے پاؤں کے بارے میں بہت سنسٹیو ہوں اپنے ہاتھ ہوں اور پاؤں کے بارے میں بھی اسی طریقے سے میں کیر کرتی ہوں جیسے کہ فیس کا یا بالوں کا ہو گیا تو یہ میرے پاس ہے جیسے یہ سالٹ ہے اس کو یہ پانی کے اندر میں مکس کروں گی اور اس کے بعد پھر یہ کریم ہے اور بالسم وغیرہ لگا کے تو جو ہے وہ پاؤں کے بعد میں جب ہم فنش کروں گی تو میں اس کو ختم کر لوں گی میری یہ ٹوکری جو ہے نا ان سب چیزوں کی یہ کوئی تقریبا بابی آدم کے زمانے کی یہ کافی پرانی ہے مجھے خود ہی یاد نہیں ہے اور اسی طریقے سے میری جو ساری چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں کافی عرصے سے تو آج میری حیال میں ہانڈی وغیرہ کا مجھے اتنا کرنا نہیں تھا کل کیا ابھی سالن تھا پڑا تو میں نے کہا چلیں آج اتنا زیادہ باقی کھانے کا تو کرنا نہیں بچوں کو کچھ شوارمے وغیرہ آج بنا دوں گی تو آج تھوڑا سر اپنا کیر کرتے ہیں اور کافی دن ہو گئے تھے تو آپ لوگ بھی کیا کریں جیسے ہم اپنے چہرے کا بالوں کا حیال رکھتے ہیں اپنے پاؤں کا بھی اسی طریقے سے حیال رکھا کریں یہ لیں جی میں آئی ہوں ذرا شاپنگ کرنے کے لیے نکلی تو ذرا واؤک کے لیے تھی لیکن میں نے کہا چلو بھائی ہوں یوں تو تھوڑی سی نہ شاپنگ بھی کر کے واپس چلی جاؤں واپ بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں شاپنگ بھی یہاں پر پیاز جو ہیں وہ سستے لگے میں ہیں اور میں صرف آئی تھی واپ کرنے کے لیے اور میرے ہاتھ میں تو کوئی شاپر بغیرہ بھی نہیں اس میں ڈال کے لے جاؤں اب یہ ایک ہی پیکٹ اٹھاتی ہوں اچھا یہاں پر یہ ایک پاؤڈر ہے یہ آپ کو ترکیش شاپس کے اوپر یا پھر جو نارمل شاپس ہیں وہاں پر مل جاتا ہے یہ پاؤڈر ہے اس کو سبزی میں یا ڈالوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی جیسے آپ چکن کیوبز ڈالتے ہیں کھانوں کے اندر تو اگر کسی نے رکھنا ہو تو یہ بھی ایک آپشن ہے آپ اپنے کچن میں اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہیں ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں یا دوسری جگہوں پر یہ مل جاتا ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہاں پر تو ہر ہر شاپ پہ یہ مل جائے گا ٹرکی شرابک ہر شاپ پہ یہ ملتا ہے تو میں نے کہا یہ ایک آپشن ہے اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے جی میری توٹل شاپنگ جو میں واپ کرنے کے لئے آئی ہوں اور ساتھ میں میں نے سوچا دو چار چیزیں بھی لے دی یہ دورم بریڈ ہے اور ساتھ پیاس کا کما ہو رہے تھے کیونکہ میں نے دورم بنانے تو وہ لینے آئی ہوں اور ساتھ میں واپ بھی یہ لینے جی ساتھ تھوڑی سی شاپنگ بھی ہو گئی اور ساتھ میں ہماری واک بھی ہو گئی اب اسی طریقے سے چلتے چلتے گھر چلے جائیں گے آرام سے لینے جی آج میں بنانے لگی ہوں دورم بچوں کے لئے اور آج میں نے سوچا ہے اپنا وہ کلاسیکل جو ہے نا کھانا پاکستانی کھانا آج اس کو ذرا سائیڈ پر رکھتے ہیں اور آج بناتے ہیں شوارما یا دورم ارادہ تو میرا شوارما ہی بنانے کا تھا لیکن وہ بریڈ نہیں تو پھر ابھی میں دورم بریڈ لے کر آئی ہوں تو آج دورم بنائیں گے لیکن جو اس میں چلی ساس جائے گی وہ سیم ہی ہوگی یہ لبنانی سٹائل کی ساس ہے جو میں شوارما میں یا دورم میں ڈالتی ہوں تو آپ اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیں یہ سورخ مرچ ہے کٹی ہوئی نمک ہے اور یہ کلونجی ہے تھوڑی ساری اور کٹاوہ لہسن ہے اس کے اندر اور یہ ٹمیٹو پیوری ہے اس کے اندر جائے گی اور آلی وائل ان سب چیزوں کو ملا کے تو ہم یہ لبنانی سٹائل کی جو ہے شوارما چیلی بنا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو دورم میں استعمال کریں گے تو چلے بناتے ہیں یہ چیلی جو ہے شوارما کے لیے اور دورم کے لیے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے ریف دیں گے موسیقی لیں جی ابھی بنانے لگے ہیں ہم دورم اور یہ دورم کی بریڈ جو ہے میں اس طریقے سے اس کو گرم کر لوں گی اور اس کے بعد پھر جو کچھ اس کے اندر دوسرے لوازمات ہیں یہ جو چلی سوس ہے جو ہم نے پہلے بنایتی یہ شوارما کا چکن ہے یا دورم کا چکن آپ کہہ لیں اور یہ سلاد اور یہ پھر یہ سوسز ہیں دوسری گرلک سوس ہے اور آئیولی تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں اپنی دوری آج خون وہ فائر آلارم چل رہا تھا فائر آلارم چل رہا تھا آہا اسی ٹسٹ نہیں چل آہا وہ آہ فائر لگ گئی کہیں تو کسی نے آلارم فائر کا آلارم نہیں چل آہا آفٹر انہیں چک کیا آکے آکے آہا آہا ہم اس نے آہا 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 اس کو آہا سائی کہ کسی نے ورکتی آہا آہا اس نے آہا آہا موسیقی موسیقی موسیقی